ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ کئی بار خریف کی فضل کی بوائی کچھ کارنوں کی وجہ سے نہیں ہوتی اور جس وجہ سے کھیت کھالی رہ جاتے ہیں اور کچھ کسان بھائی جو فروری کے ماہ میں گنہ لگانا چاہتے ہیں یا فروری میں اگیتی سبجیاں لگانا چاہتے ہیں یا جنوری کے ماہ میں پیاج یا لیسون کی کھیتی کرنا چاہتے ہیں ایسے کسان بھائی بھی اپنی کھیتوں کو کھالی رکھتے ہیں تو یہ کھیت جو ہے ستمبر کے ماہ سے لے کے اور جنوری کے ماہ تک کھالی رہتے ہیں اور ایسے میں کم سمیمے پکنے والی بھارتی سرسوں کی اگر پرجاتی لگائی جائیں تو کسان بھائی ایک اترک فصل بھی لے سکتے ہیں اور ان کو اچھا لاب بھی مل سکے گا بھارتی ایک ریسی انوسمدان سنستان نئی دلی نے ایسی پرجاتیوں کا وکاس کیا ہے جو کہ کم سمیمے پک جاتی ہیں ان میں سب سے پہلی پرجاتی ہے پوسہ آگنی جو کہ ایک سو دس دن میں پک کر تیار ہو جاتی ہے اور اس کی عوصت پیداوار تیرہ دسمل اور پانچ کوئنٹل پرتی ہیکٹر ہے اس کے بعد دو اور پرجاتیوں کا وکاس کیا گیا جو کہ پوسہ تارک اور پوسہ مہک ہیں اور یہ دونوں پرجاتی قریب قریب ایک سو دس سے ایک سو بیس دن کے بیچ میں پک جاتی ہیں اور ان کی عوصت پیداوار پندرہ سے بیس کوئنٹل پرتی ہیکٹر کے بیچ میں رہتی ہے ایک سب سے کم سمیمے لینے والی پرجاتی جو کہ سو دن میں پک کے تیار ہو جاتی ہے اس کا نام ہے پوسہ سر سو پچیس اور اس کی عوصت پیداوار چودہ دسمل پانچ کوئنٹل پرتی ہیکٹر ہے اس کے علاوہ ایک اور پرجاتی ہے پوسہ سر سو ستائیس جو کہ ایک سو دس سے پندرہ دن میں پکتی ہے اور اس کی عوصت پیداوار قریب قریب پندرہ دسمل پانچ کوئنٹل پرتی ہیکٹر ہے ان سبی پرجاتیوں میں جو نوینٹم پرجاتی ہے وہ ہے پوسہ سر سو اٹھائیس اور یہ پرجاتی ایک سو پانچ سے ایک سو دس دن کے بیچ میں پک جاتی ہے اور یہ ایک اٹھارہ سے بیس کوئنٹل پرتی ہیکٹر کی پیداوار دیتی ہے ان سبی پرجاتیوں کو ہم پندرہ ستمبر کے آج پاس ان کی بہائی کر سکتے ہیں اور یہ قریب قریب جنوری کے پہلے ہفتے میں کھیت کو کھالی کر دیتے ہیں کم آف دیمیں پکنے والی اگیتی فصلوں کے کچھ مکھے لاغ ہیں جس میں کہ ایک سب سے میتپون کیٹ ہے جس کو ماہو یا چیپا کے نام سے جانا جاتا ہے اس کیٹ کا پرکوپ نہیں ہوتا اور یہ فصل عام طور پر بیماریوں رہیت رہتی ہے کسان بھائی دھیان دیں کہ ایک مکھے کیٹ جو اس سمیں آتا ہے وہ ہے پینٹڈ بگ جس کو بگرادا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ فصل کو پوری طرح سے نسٹ کر دیتا ہے کئی بار تو ایسا لگتا ہے جیسے فصل کی بھوائی ہوئی نہیں تو یہ کیٹ ہمیشہ انکرن کے سمیں آتا ہے اور فصل کو نسٹ کر دیتا ہے تو ایسی ہے وستہ میں وہ پانچ پرتیسٹ میلہ تھیان پچیس کلو گرام پرتی ایکٹیئر کی در سے بھرکاو کریں بھرکاو ہمیشہ صبح کے سمیں کرنا چاہیے جس سے کہ پتوں پر تھوڑی نمی ہوتی ہے اور پاودر اچھی طرح پتوں پر چپک جاتا ہے اور ایک لمبے سمیں تک فصل کو پینٹڈ بگ سے بچاتا ہے اگیتی قسموںیں جو کہ کم سمیں میں پک جاتی ہیں ان قسموں کو لگا کر کسان تین فصلیں ایک سال میں لے سکتا ہے اور ادھیک لاب کما سکتا ہے